اسلام علیکم امیدے آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے میہ بیوی کو کتنے دن بعد باہمی تعلق قائم کرنا چاہیے اور کتنے دن بعد باہمی تعلق قائم کرنا ضروری ہے اور کتنے عرصے تک میہ بیوی باہمی تعلق قائم نہ کریں تو ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے نکاح ٹون جاتا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں جانیں گے ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کردیں اور جو اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کردیں بیل آئیکن پر پیس کردیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے یاد رکھئے گا میہ بیوی کا باہمی تعلق قائم کرنے کے حوالے سے جو میں نے تیسری بات کی کہ کتنے عرصے تک وہ باہمی تعلق قائم نہ کرے تو ان کا نکاح ختم ہو جائے گا سب سے پہلے یہ بات جان لیتے ہیں اور باقی دو باتیں انشاءاللہ پھر میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں اس میں آپ نے توجہ کے ساتھ یہ بات سمجھنی ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے باہمی تعلق قائم نہ کرے متلقاً قائم نہ کرے یعنی مثال کے طور پر وہ دس دن نہیں کرتا ہفتہ نہیں کرتا مہینہ نہیں کرتا دو مہینے نہیں کرتا تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے چھ مہینے یا سالوں قائم نہیں کرتا لیکن اس نے کوئی قسم وغیرہ نہیں اٹھائی یعنی کہ یہ نہیں بولا کہ میں تمہارے قریب کبھی نہیں آؤں گا مجھے اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ کبھی تعلق قائم نہیں کروں گا اس طرح کی کوئی بات نہیں بولی ویسے جیسے مثال کے طور پر آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا ہے یا اس طرح کوئی معاملہ بن گیا تو ایسی صورت میں جتنا عرصہ بھی وہ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں باہمی تعلق قائم نہیں کرتے تو اس وجہ سے ان کا نکاح نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر کوئی شور یہ بول دیتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تم سے تعلق قائم نہیں کروں گا تم سے ہم بستری نہیں کروں گا میں ابی بیالہ معاملہ نہیں کروں گا یعنی اس طرح وہ قریب نہ آنے کی باہمی تعلق قائم نہ کرنے کی اگر قسم کھا لیتا ہے تو یہ بات سمجھنے والی ہے اصل اگر قسم کھائے گا تو قسم اگر اس نے مثال کے طور پر کھائی ہے چار مہینوں سے کم والی جیسے اس نے کہا کہ ایک ہفتہ تمہارے قریب نہیں آؤں گا ایک مہینہ تمہارے قریب نہیں آؤں گا دو مہینے تمہارے قریب نہیں آؤں گا یعنی اس طرح قسم کھا لی ایسی صورت میں اگر تو وہ قسم توڑے گا تو قسم کا اسے کفارہ دینا پڑے گا وہ بھی میں آگے بتاتا ہوں کتنا دینا پڑے گا اور اگر وہ بل فرض قسم اپنی نہیں توڑتا اس نے مہینے کی دو مہینے کی یا تین مہینے کی قسم کھائی تھی یا تین مہینے پندرہ دن کی یعنی چار مہینے سے پہلے پہلے کہ اگر اس نے قسم کھائی تھی ایسی صورت میں اگر وہ اپنی قسم کو نہیں توڑتا واقعی تین مہینے یا ساڑھے تین مہینے تک وہ باہوی تعلق قائم نہیں کرتا بیوی کے پاس نہیں جاتا تو ایسی صورت میں قسم اس کی پوری ہو جائے گی اور اس پر کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا اور بیوی سے نکاہ بھی ختم نہیں ہوگا لیکن اگر اس نے چار مہینے کی قسم کھالی کہ میں چار مہینے تمہارے قریب نہیں آوں گا یا چار مہینے سے زیادہ کی قسم کھائی کہ میں پانچ مہینے تمہارے قریب نہیں آوں گا میں سال تمہارے قریب نہیں آوں گا دو سال تمہارے قریب نہیں آوں گا اس طرح اگر اس نے قسم کھائی تو جیسے ہی چار مہینے پورے ہوں گے تو اس کی بیوی کا اس سے نکاح ختم ہو جائے گا یہ بات سمجھ لیں ایک اور اس سے متعلق بات ہے کہ ہمیشہ والی اگر قسم کھا لی پہلے یہ سمجھ لیں کہ اگر تو اس نے چار مہینے والی یا چار مہینے سے زیادہ والی قسم کھائی ایسی صورت میں اگر اس نے اپنی قسم کو نہ توڑا قسم اسی طرح پوری کر لی واقعی چار مہینے تک باہمی تعلق قائم نہ کیا یا اس سے زیادہ مدد جو بھی تھی چار مہینے جیسے ہی گزریں گے ایسی صورت میں میاں بیوی کا آپس میں نکاح ختم ہو جائے گا لیکن اگر اس نے چار مہینے کے اندر اندر باہمی تعلق قائم کر لیا تو چونکہ اس نے قسم کھائی تھی کہ قریب نہیں آؤں گا باہمی تعلق قائم نہیں کروں گا تو اس نے اپنی قسم کو توڑ دیا اب چار مہینے سے پہلے پہلے اگر توڑے گا قسم کو تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا جیسے میں نے بولا کہ میں بتاتا ہوں آخر میں قسم کا کفارہ کتنا ہوگا اگر چار مہینے نہیں وہ قسم کو توڑتا آگے لے جاتا ہے اور باہمی تعلق قائم نہیں کرتا تو ایسی صورت میں پھر اس کو وہ جو میں نے بولا کہ دونوں کا میاں بیوی کا نکاح ختم ہو جائے کیونکہ جو اس نے قسم کھائی تھی تو وہ چار مہینے اس نے پورے کر دیئے یا چار مہینے سے زیادہ کی بھی قسم کھائی تھی چار مہینے تک قریب نہیں گیا تو ان کا نکاح پس میں ختم ہو جائے گا بیوی کو ایک طلاق کے بائنہ واقع ہو جائے گی یعنی دونوں کا نکاح ختم ہو گیا اب دوبارہ بیوی کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح اس کے ساتھ کر سکتا ہے نئی حکمیر کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں جس طرح نکاح کا طریقہ ایک ہے اس طرح وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے ایک طلاق ہو جائے گی اس کی بیوی کو آٹومیٹک خودی چار مہینے گزرنے پر ایک بات ہوگی دوسری بات یہ کہ اگر اس نے ہمیشہ والی قسم کھائی اس نے کہا کہ میں کبھی بھی تیرے قریب نہیں آؤں گا کبھی بھی تو اس سے واہمی تعلق قائم نہیں کروں گا کبھی بھی تم سے ہم بستری نہیں کروں گا اس طرح کی الفاظ سے اگر ہمیشہ والی قسم کھالی تو اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے پہلی بات تو اسی طرح کہ اگر چار مہینے کے اندر اندر وہ اپنی قسم کو توڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں قسم کا کفارہ دینا پڑے گا کیونکہ اس نے قسم توڑ دی اور اس کی بیوی کو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی وہ دونوں اسی طرح میاں بیوی رہیں گے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن اگر چار مہینے پورے ہو گئے تو اب وہ اس کی بیوی کا اور اس کا آپس پر نکاح ختم ہو جائے گا کیونکہ چار مہینے پورے ہو رہے پر نکاح ختم ہو جانا دونوں کا اب دونوں کا چار مہینے پورے ہونے پر نکاح ختم ہو گیا اس نے قسم نہیں توڑی قسم اس کی باقی ہے اور وہ ہمیشہ کے لئے باقی رہے کیونکہ اس نے قسم ہی ہمیشہ والی کھائی کہ کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا اپنے بیوی کو بول ہے تو کبھی بھی آئے گا تو قسم ٹوٹ جائے گا یعنی وہ سال بعد دو سال بعد بھی اس کے قریب آئے گا یہ باہمی تعلق قائم کرے گا تو قسم ٹوٹ جائے گا اب اگر چار مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو اس کو ایک تلاف واقع ہو گئی اگر تو وہ عورد اس کے ساتھ دوبارہ شادی نہیں کرتی دونوں کا نکاح ختم ہو گیا چاہے تو کسی اور سے شادی کر سکتی ہے اگر تو وہ اس کے ساتھ دوبارہ شادی نہیں کرتی کسی اور سے شادی کرتی ہے پھر تو بات ہی ختم ہے دونوں جدا ہو گئے لیکن اگر چار مہینے پورے ہو گئے اس نے ہمیشہ والی قسم کھائی تھی چار مہینے پورے ہو گئے یا چار مہینے سے زیادہ مدد گزر چکی تھی لیکن ان چار مہینے جو اگلے چار مہینے آئیں گے اس کے نکاح والے جو ہوں گے ان کے اندر اندر چار مہینے کے اندر اندر اگر اس نے باہمی تعلق قائم کر لیا جیسے ہی نکاح کیا پھر باہمی تعلق قائم کر لیا تو وہ جو اس نے پہلے قسم کھائی تھی کہ کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا وہ قسم ابھی بھی باقی تھی اب جیسے ہی یہ باہمی تعلق اس کے ساتھ قائم کرے گا تو وہ قسم ٹوٹ جائے گی قسم ٹوٹے گی تو قسم کا اس کو پھر کفارہ دینا پڑے گا کیونکہ قسم اس نے یہ کھائی تھی کہ کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا قسم ہمیشہ ہمیشہ والی تھی اس میں کوئی اس نے مدت معین نہیں کی تھی کہ اتنے عرصے تک نہیں آؤں گا وہ اتنے عرصے والی مدت معین والی میں نے پہلے وضاحت بتا دی اور بالفرض اگر کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے کہ دوبارہ پھر اس سے رجوع کیا دوبارہ نکاح کیا اس نے چار مہینے پورے ہونے پر لیکن پھر چار مہینوں میں اگر اس نے باہمی تعلق قائم نہیں کیا تو پھر بیوی کوئی اقتلاق خود بخود ہو جائے گی یہ بالکل وہ پہلے کی طرح تیسری بار بھی ایسے ہوا تو پھر بالکل سیم یہی معاملہ بن جائے گا نکاح ٹوٹنے والی بات آپ کو سمجھ آگئی کب ٹوٹے گا اور کب نہیں ٹوٹے گا اور باہمی تعلق کب قائم کرنا چاہیے کتنے عرصے بعد قائم کرنا چاہیے اس کے حوالے سے شریعت میں کوئی دن اور مقدار معین نہیں ہے مرد و عورت باہمی رضا مندی سے جتنے دن بات کرنا چاہیں جس طرح کرنا چاہیں مطلب کہ وقفہ کرنا چاہیں جتنے دن کا وقفہ کرنا چاہیں تو ان کی باہمی آپس کی رضا مندی ہے مرد کو عورت کا خیال کرنا چاہیے عورت کو مرد کا خیال کرنا چاہیے دونوں کو باہمی رضا مندی سے اپنے ازواجی تعلقات کو دیکھنا چاہیے جو دن مقرر کرنا چاہیں یا جتنے دن بعد مقفہ کر کے یہ معاملات باہمی تعلق قائم کرنا چاہیں ان کی اپنی مرضی ہے اور نکاح ختم ہونے کا میں پہلے بتا چکا کہ نکاح ایسے ختم نہیں ہوگا کہ بالکل تعلق قائم نہیں کیا تو قسم بھی نکھائی پھر نکاح ختم نہیں ہوگا چاہے ایک سال دور رہے شہر یا زیادہ سال دور رہے تو اس کی وجہ سے نکاح ختم نہیں ہوگا قسم والی صورت ہو تو پھر چار مہینے بعد نکاح ختم ہو جائے گا اگر قسم والی کوئی صورت نہیں ہے ویسے جیسے کام کرنے کے لیے آؤٹ آف کنٹری گیا ہے یا پھر ویسے ہی پاکستان میں ہوتے ہوئے ہی کوئی بامی مثال کے طور پر لڑائی جگڑا ہوا قسم اسے نے کوئی نہیں کھائی کہ کبھی دنہارے قریب نہیں آنگا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو جتنا عرصہ بھی دور رہتا ہے جب تک طلاق یا خلا نہیں ہوگا تو دونوں کا نکاح ختم نہیں ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اس سے متعلق یا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا دینی مسئلہ ہو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر پیس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ